اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزارت بین السبائی رابطہ نے موسیر نقوی کی پی سی بی کے میمبر بی او جی تقریری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے نگران وزیر آزم نے پی سی بی آئین دوہزا چوبیس کے آٹیکل دس ون ڈی کے تحت موسیر نقوی کی تقریری کی نگران وزیر آزم کے جانب سے زکا شرف کا استیفہ منظور کرنے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا موسیر نقوی کو ابتدائی طور پر پی سی بی بورڈ آف گورننس کی تشکیل انہوں کا ٹاسک دے دیا گیا ہے اس حوالے سے تفصیلہ جانتے ہیں محمد اسامہ سے جی اسامہ بتائیے گا بلکل بزارت بین السبائی رابطہ نے موسیر نقوی کی پی سی بی کے میمبر بی او جی تقریری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا نگران وزیر آزم نے پی سی بی کے آئین دوہزا چودہ کے آٹیکل دس ون ڈی کے تحت تقریری کی نگران وزیر آزم کی جانب سے زکا شریف کا نوٹیفہ منظور کرنے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا نگران وزیر آزم کی جانب سے موسیر نقوی کو عوضہ سنبھالنے کی اجاہت اور موسیر نقوی کو اقتدائی طور پر پی سی بی بورڈ آف گورنر تشکیل نو کا ٹاسک دیا گیا ہے بی او جی تشکیل انہوں کے بعد پر چیئرمن پی سی بی کا انتخاب کیا جائے گا موجودہ مینجمنٹ کمیٹی میں پیٹرن کے نامزد دوسرے میمبر بی او جی مصطفیٰ رمضیس میں نو ارگان شامل ہیں پی سی بی آئین دوزہ چودہ کے مدادک مستقل چیئرمن کی تقریری تین سال کے لیے کی جاتے ہیں پی سی بی بورڈ آف گورنر میں چار ریجنز اور چار اداروں کے میمبران شامل ہوتے ہیں بی او جی میں پیٹرن انچیف کی جانب سے نامزد دو میمبر بھی شامل کی جاتے ہیں پی سی بی بورڈ آف گورنر میں وزارت آئی پی سی کا ایک نمائندہ بھی شامل ہوتا ہے دوسری طرف جو پی سی بی کے چیف الیکشن کمیشنر تھے شاہ خاویر انہوں نے قائم مقام چیئرمن پی سی بی کا چارج سنبھال لیا ہے نامزد چیئرمن پی سی بی محسن نکوی فیلال میمبر گورننگ بورڈ کام کام کرے گے قائم مقام چیئرمن شاہ خاویر بورڈ کے انتخابات تک قائم مقام چیئرمن کے فرائز سر انجام دیں گے جی ٹھیک ہے اسامہ بہت شکریہ مسلم پک نون کے قائد میان نواز شریف نے اپنے حلقہ اینے ایک سو تیس میں مریم نواز کے ساتھ ریلی کی قیادت کی ریلی ساڑھے تین بجے ٹیکسالی چوک سے شروع ہوئی اور تیس سے زیادہ علاقوں سے گزرتے ہوئے کچہری چوک میں پہنچ کر شام ساڑھے چھے بجے اختتام پذیر ہوئی میاں نواز شریف نے اپنے حلقہ اینے ایک سو تیس میں مریم نواز کے ہمراہ ٹیکسالی چونگ سے ریلی کا آغاز کیا تو حلقہ پی پی ایک سو چوہتر سے پارٹی امیدوار بلال یاسین نے کارکنوں کے ساتھ فقید المثال استقبال کیا پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں کارکن شیر شیر کے نارے لگاتے رہے میاں نواز شریف اور مریم نواز نے مہنی روڈ پر گاڑی سے باہر نکل کر کارکنوں کے ناروں کا جواب دیا کافلہ یونیک بیکری چونگ آرائیں بلڈنگ کالے کی پلی رحمان روڈ سے ہوتا ہوا کریم پارک پہنچا تو کارکنوں نے اپنے قائد کا بھرپور استقبال کیا ریلی بلال گنج چونگ پہنچی تو شاندار آتش بازی کی گئی جبکہ امین پارک مکہ روڈ کسور پورا چونگ کھوکر ٹاؤن مولا بکش چونگ سمیت دیگر علاقوں میں کارکنوں کی بڑی تعداد میاں نواز شریف کی گاڑی کے ساتھ پیدل سلتی رہی میاں نواز شریف کی ریلی چھوٹے بڑے بازاروں سے گزرتے ہوئے کچہری چونگ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی اینے 137 کا مارکہ سر کرنے کے لیے آصیفہ بھٹو زرداری متحاری ہو گئی ہیں ہلکے میں خواتین اور ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہنے لگیں پیپلز پارٹی کو اقتدار ملتے ہی مزدور کی تنخواہ ڈبل اور علاج کی تمام سہولیات مفت فراہم کریں گے نارا مارے بھٹو کا ہم پرچم تھامیں بھٹو کا پھر نکلا سورج بھٹو کا پھر واس سویرہ بھٹو کا آئین امانت بھٹو کا آٹم بوم کا توفہ بھٹو کا ہم بیٹے کس کے بھٹو کے یہ مجمع کس کے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا این اے 127 میں الیکشن مارکہ فتح کرنے کے لیے آصفہ بھٹو زرداری سرگرم ہو گئی ہلکہ پی پی 160 اور 161 میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے آصفہ بھٹو زرداری نے کہا پیپلز پارٹی نے جس طرح سندھ میں مفت علاج کی سہولیات فراہم کی پنجاب میں بھی صحت کی بہترین سہولیات فراہم کریں گے بلاول نے عوام کے لیے جو منشور دیا اقتدار میں آ کر ہر وعدہ پورا کریں گے ہم نے دل کی بیماری کے لیے نائی سی وی دی بچوں کے علاج کے لیے چائل لائف فاؤنڈیشن اور کنڈی کے علاج کے لیے ایس آئیو ٹی بنایا گمبر جیسی چوٹے شہر میں ایک شاندار ہسپٹل جو بنایا جہاں سب کو علاج مفت ہوتا جاتا ہے آصفہ بھٹو کا کہنا تھا ہمارا کسی سیاسی جماعت سے مقابلہ نہیں ہماری جماعت عوام کی لڑائی لڑ رہی ہے آٹھ فروری کو بلاول کو کامیاب کروائیں تاں کہ مل کر پاکستان کی تقدیر بدل سکیں دوسری لوگ صرف کرسی کی لالچ میں سیاست کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے لیے لڑ رہی ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے بوت دیں تاکہ بلاول بھٹوز اداری آپ کے لیے بولیں آپ کے لیے کام کریں آپ کے لیے لڑیں آٹھ فیبری آپ نے صرف تیر کو دیکھنا ہے صرف تیر کو بوت دینا ہے آسوا بوٹو نے کچھا جیلوڈ پر خواتین اور بہار کالونی میں ورکرز کنونشن سے خطاب کیا اس موقع پر پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا جنرل ہسپتال لیف میں بولیر پھٹنے سے دو تالبہ کے زخمی ہونے کا معاملہ پرنسپل پی جی ایم آئی ایک آنس ٹھکنی آلہ سطح کی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے تحقیقاتی کمیٹی کو دو روز میں انکوائری مکمل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے پرنسپل پی جی ایم آئی کا کہنا تھا کہ تحقیقات میں خطاب ثابت ہونے پر بلا امتیاز کاروائی کی جائے گی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے جنرل ہسپتال لیپ میں بولیر پھٹنے سے دو تالبہ کے زخمی ہونے کا معاملہ ہے پرنسپل پی جی ایم آئی نے پانچ ٹھکنی آلہ سطح کی انکوائری کمیٹی تشکیل دیتی ہے تحقیقاتی کمیٹی کو دو روز میں انکوائری مکمل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے سائی بیریہ سے آنے والی ہائی پریشر ہوا نے جنوری میں معمول کے موسم کو زیرو زبر کر دیا ہے ہوا کے زیادہ دباؤ کے باعث بارشے برستانے والا کوئی بھی نظام پنجاب کے میدان علاقوں تک نہ پہنچ سکا موسم کا سلسلہ معمول کے مطابق رہے تو جنوری کے دوران دو سے تین اچھی بارشیں مل جاتی ہیں لیکن اس بار صورتحال یکسر مختلف دکھائی دے رہی ہے دسمبر کے آخری دو ہفتوں سے لے کر جنوری کے آخری ہفتے تک بارش کا نام و نشان بھی دکھائی نہیں دیا جس کے باعث جنوری کے دوران خوشک سالی کے طویل ترین دورانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ماہ جنوری کے دوران یہ صورتحال کافی طویل عرصے کے بعد دیکھنے میں آئی ہے بارشیں نہ ہونے کے باعث گندم کی فصل بھی متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اگر ایک طرف بارشیں نہیں ہو رہی تو دوسری طرف ابھی تک کہیں پر برف باری کا سلسلہ بھی دیکھنے میں نہیں آیا اس صورتحال کے تناظر میں موسم گرمہ کے دوران پانی کی کمی کے خدشے کا اظہار بھی سامنے آ رہا ہے ابھی فربری اور مارچ میں سنو فال ہوگی اور وہ سنو فال کو ہارڈ ہونے کے لیے اتران ٹائم نہیں ملے گا وہ کچھی برف ہوگی اور وہ اپریل میں ہی میلٹ کر کے آ جائے گی اور میو میں جا کے ہم دیکھیں گے اگر سیٹلائٹ پکچر کے تو پچھلے سال کے نسب جو ہے گلیشئر کا ایریا تھوڑا کم نظر دکھائی دے گا اس صورتحال کو موسمیاتی تغییر اور تبدل کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے اس حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے ایک موسم کی موجودہ صورتحال موسمیاتی تغییر اور تبدل کے مزید سنگین ہونے کا پتا بھی دے رہی ہے سو قدرت سے کھلواڑ کا سلسلہ بند نہ ہوا تو آنے والے سالوں کے دوران صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے کیمرمن بلال احمد کے ساتھ سویلک ایسر لاہور نیوز سردے کی شدت میں اضافہ شہر کا درجہ حرارت آٹھ ڈکری سینٹیٹر ریکارڈ محمد موسمیات کے مطابق جمعے کے روز شہر میں باکلوں کا راہ چھوکار شہر کا ائر کوالیٹی انڈیکس دو سو ساتھ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ٹھوکر نیاز بے کا علاقہ علودہ ترین قرار ایکیو آئی تین سو سے تجاوز کر گیا ہے اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں شہزیب شہزاد سے جی بتائیے گا اگر لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کر لی جاتی ہے تو دن بدن سردی کی شدت میں انتہائی اضافہ ہوتا جا رہا ہے محمد موسمیات کے مطابق شہر کا بھی دس ڈگری ریکارڈ کیا جائے گا محمد موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ جمعے کے روز شہر میں بادلوں کا راج ہوگا کالے بادل جو ہیں وہ لاہور شہر پر مند رہیں گے جبکہ آپ کو یہ بھی بتا تھا چلوں کہ اگر لاہور کے ائر کوالیٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کر لی جاتی ہے تو سموک کا راج بھی برقرار ہے سب سے زیادہ جو سموک کا علاقہ ہے جہاں پر ریکارڈ کی گئی یہ ٹھوکر نیاز بھیے گا جہاں پہ ایک یو آئی تین سو چار سے بھی تجاوز کر گیا ہے اسی طرح اگر دیگر علاقہ جات کی بات کر لی جاتی ہے تو شملہ پہاڑی کے علاقے میں جو ایک یو آئی ہے وہ دو سو نبے اور اسی طرح سید مراتب علی روڈ پر ایک یو آئی دو سو انیس ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طرح بات کر لی جاتی ہے پولو گراؤنڈ کی علاقے پہ تو وہاں پہ ایک یو آئی دو سو پچاس کی قریب ریکارڈ کیا گیا ہے اور شہریوں کے لیے ہدایت ہے کہ جہاں پہ وہ گرم ملبوسات کا استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ وہ ماسک کا بھی استعمال کر رہے ہیں تاکہ سموک سے بچ سکے اور ہوا کے اندر جو زہریلے مادہ مجود ہے اسے بچ سکے کیونکہ ہسپتالوں میں ابھی بھی ایسے مریض ریپورٹ ہو رہے ہیں جن کو آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے تو احتیاطی تعدابیر شہری اپناتے رہے تاکہ وہ سردی اور سموک کی اس لہر سے بچ سکے